ہندووں کے عروج کے بارے میں کسی پیشنگوئی کے ساتھ کوئی حدیث معلوم ہے میں سافٹوئیر انڈیسٹری میں ہوں اور گواہی دے سکتا ہوں کہ ہندو سب سے اوپر پہنچ چکے ہیں اور پوری دنیا آج مختلف سوشل میٹیا ایپس کے جنون میں مبتلا ہے کا جنون میں مبتلا ہے؟ یہ پتھانو والی اردو ہو گئی بہیا اور ہر سوشل میڈیا پر لوگ جورپ یا امریکہ یا ایشیا سے ہندووں کے بڑے پرستار ہیں اور اپنے گروہ کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں ان کی وید پر عمل کرتے ہیں یوگا کرتے ہیں ہندووں کے کھانے پکانے کے طریقے اور ان کی طرز زندگی سے محبت کرتے ہیں ہندووں کی اتنی مقبولیت اور دنیاوی معاملات میں اتنی ذہانت اور کامیابی کے ساتھ مجھے ڈر ہے کہ مسلمانوں کو مزید ستائیں گے مسلمان دنیا میں نچلے طبقے کے بن گئے ہیں معمولی نوکلیاں کر کے کافروں کی طرح بڑا کاروبار نہیں کر سکتے میں متجسس تھا کیا اس واقعے کے بارے میں ایسی کوئی پیشنگوئی ہے اور باہیسیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی اس طویل عبارت سے جو سمجھ پائیں ہیں ناکس عقل میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا نے ایک تو کوئی ایسی حدیث تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں ہندووں کے عروج کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور دوسرے ہندو بڑھتے چلے جا رہے ہیں یوگا کے ذریعے اور ان عامال کے ذریعے اور تیسرے باہیسیت مسلم کمیونٹی ہمیں کیا کرنا چاہیے جہاں تک پہلی بات حدیث کا تعلق ہے یہ حدیث تو آپ کو بہت جگہ مل جائے گی جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے عروج کا قیامت کے قرب میں تذکرہ فرمایا خود صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں اس کے ساتھ آپ حاکم مستدرک ان کی روایت کو بھی لے لیجئے تو ان ساری آہب جیس کا خلاصہ یہ ہے جزد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں دنیا میں مشرقین کا عروج ہوتا چلا جائے گا اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزہ کی پھر پرستش دوبارہ دنیا میں شروع نہ ہو جائے اور یہ مستدرک حاکم سامنے ہیں اور انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ام الممین حسد عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حسد رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کا یہ کھیل ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں دوبارہ بدپرستی نہ شروع ہو جائے اور لات اور عزہ کا نام لے کے خاص طور پر فرمایا کہ ان کی پرستش پھر سے شروع ہو جائے گی تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول کہ اب کیا فرما رہے ہیں اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ کی ذات جس نے ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور سچے دین کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لیو زہرہو علی الدین کلے تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے بلوکرح المشرکون اور اللہ کی یہ سکیم یہ اللہ کی تدبیر چاہے مشرکین کو کتنی ناگوار گزرے مگر خدا مسلمانوں کو غالب کرے گا تو یہ تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا مشرکین کا کیسے ہوگا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملمومین رضی اللہ عنہ سے کہ انہو سیقون من ذالک ما شاء اللہ یہ چیز پیش آئے گی اور مشرکین کی بجائے مسلمان غالب آتے چلے جائیں گے اور پھر تم دیکھو اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ سمہ پھر وہی دور آئے گا مسلمانوں کے عروج کے بعد جس میں مشرکین اس دنیا کے کار مختار بن جائیں گے اور اللہ کو جس وقت تک منظور ہوگا مسلمانوں کا عروج رہے گا پھر اس کے بعد یہ بدپرستی کے بھی بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت پرسکون ہوا چلائیں گے اور اس میں جو لوگ سانس لیں گے بس ان کے انتقال ہو جائے گا من کانا فی قلب ہی جس آدمی کے دل میں کوئی ذرہ برابر من خردل خردل کہتے ہیں رائی کو جو اچار میں ڈالی جاتی ہے فرمایا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر کوئی اچھائی کسی کے دل میں ہوگی تو وہ سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے اتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہوگا تو وہ پاک ہوائیں جو چلیں گی اس کو سوننے کے بعد یا اس کو میسانس لینے کے بعد یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے اور دنیا میں باقی وہ رہیں گے مَلَّا خَيْرَ فِي جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی وہ نسلیں باقی رہ جائیں گی حتیٰ کہ یہ نسلیں الہ دینِ آبائیہم اپنے آباؤ جداد کے دین یعنی شرک کی طرف لوٹ جائیں گے تو قرب قیامت میں ہندووں کا عروج تو ہو نہیں ہے وہ تو ہے ہی جب بخاری شریف وغیرہ کی روایات ہیں اور آپ اس موضوع پر دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر بتایا ہے ایک تو اس ساری مهم میں عورتیں پیش پیش ہوں گی شرک کی طرف دعوت دینے میں کفر کی طرف دعوت دینے میں اور وہ عورتیں اس دین کو شرک کو اپنائیں گی بہت زیادہ اور وہ ان کا کوئی مذہبی جنون ہوگا اور دوسری بات اسی لیے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بتوں کا تواف کریں گی یہ توافب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کے علاوہ کا تواف صرف ہندوینی مسلمان بھی کرتے ہیں آپ کبھی امیر المومین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بزار پہ جائیں تو وہاں ہم نے کئی بار دیکھا جب بھی جانے کا موقع ہوا ترزد امیر المومین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ حاضری ہوئی تو کئی مرتبہ دیکھا کہ اہل تشریع جنازہ وہاں لاتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کا باقاعدہ تواف کراتے ہیں میت کو چار کندوں پہ اٹھا کے تو پورے سات چکر لگاتے ہیں اسی طرح سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ہوا ان کی قبر پہ بھی اہل تشریع جنازہ لاتے ہیں اور پورا وہ تواف کراتے ہیں میت کو جو بھی آتا ہے ہزاروں قبریں ان قبرستانوں کے ساتھ ہیں آخری مرتبہ جب ان لوگ کی خدمت میں حاضری ہوئی تھی تو ان حضرات کے مقابل کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہزاروں اور ہزاروں قبریں تھیں تو عراق میں اب بھی آپ دیکھ سکیں گے غالباً ابھی باقی ہوگا اتنی جلدی یہ جیزیں کہاں جاتی ہیں اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے تو تواف اسی طرح یہ عورتیں جو بتوں کی پرستش میں لگ جائیں گی یہ ہوں گی اور اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا انہی احادیث میں ایک تو فرمایا کہ ان کی پیٹ اپس اتنی صحت مند ہوں گی اتنے یہ مقامات ابرے ہوئے ہوں گے کہ اس بت تواف کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندے چھلیں گے اتنی زیادہ یہ عورتیں شرک کریں گی جا کے وہاں کہ ان کی تعداد کو گننے سے گنی نہیں جا سکے گی اتنا حجون ہوگا کہ خبوے سے خبوہ چھلے گا اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی کہ جسے کہتے ہیں سایہ بھی پٹے گا تو ان سب آحادیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اروج ہوگا دوسری بات جو این ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو ہم نے شاید سال دو سال پہلے بھی ایک جگہ یہ ریکارڈنگ کرائی تھی کہ جس حالات پہ دنیا جا رہی ہے اور چند سالوں کے گزرنے کے بعد یہ وقت بس سامنے آتا ہے کہ امریکہ کی ایکانومی کے فیصلے انڈیا میں تھے انڈیا ایکانومیسٹ اور انڈیا کامپنیز کے مالک جتنے اس وقت امریکہ میں ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نقشہ کیا بیچھے گا اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو بے سکونی پھیلے گی اس کے لیے ہندو جوگی کام کریں گے چنانچہ روی شنکر محترم نے دعوت دی تھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو جو کچھ بتا رہے ان چیزوں انہوں نے ملے گا اور وہاں پھر لوگوں کا جم غفیر ہندو ہو جائے گا یا پھر وہ روحانیت کی تلاش میں ان کے ہاں جائے گا ایک بات دوسری بات آپ نے دریافت فرمائی ہے ایک بات تو شرکی تھی دوسری بات یہ کہ وہ لوگ ایکانومی میں ڈومیننٹ کریکٹر مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے کچھ پتہ نہیں بھائی ہماری اتنی عقل بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی گہری سوچ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو جو بھی ان کے رہنوا ہیں ان سے پوچھنا چاہیے ہمیں جو ذرا سی ایک بات معلوم ہے اور وہ بھی اپنے اس حدثہ اور ان لوگوں کے صحبت سے سیکھنے کو ملی تھی کہ یہ ساری دنیا میں ہمارے اس حدثہ کہتے تھے کہ تم جو ہندو وں یہودیوں اور عیسائیوں پیشے پڑے رہتے اور لانتیں بھیجتے ہو اپنا بھی تو سوچو کہ تم کر کیا رہے کیوں آخر لوگوں نے اس فکر کے بعد ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں آخر مسلمانوں میں اتنے اللہ کے لیے محنت کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اس درجے تک پہنچتے جس درجے کو کہتے ہیں کہ وہ شیخ تھے بزرگ تھے اور وہ مراقبات سکھاتے تھے اور لوگوں نے محنت کی کس نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم صرف نماز روزہ کر لیا کرو اور جو اخلاقیات اصل میں ہیں تصوف وہ گمرائی کی ایک چیز ہے پانچ وقت نماز ان مسلمانوں سے پڑھی نہیں جاتی کہ کہ کہاں سے چار چار گھنٹے کے مراقبے کریں گے کہاں دو دو گھنٹے اللہ کی ذات تلقین کون کرے گا اسی لئے اللہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی آزان تلقین بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی کون اپنے من کو مارتا ہے کون اپنے شیخ کے سات ایسا اٹیچ رہتا ہے کہ وہ مانج دے انہوں کو تو آئے دن فرصت نہیں رہتی کہ اپنے مشایخ پہ اعتراضات کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی دنیا میں کسی بھی چیز پر اعتراض کرے اور پھر اس سے نفع بھی اٹھائے بیوی ہے صبح سے شام تک دس اعتراض پہ کھانا یہ نہیں ٹھیک برتن یہ نہیں ٹھیک یا پکاتی کیسے ہیں یہ ہے وہ ہے تو اس سے کیا نفع پہنچے گا سوائے اس کے لڑائی اور چھکڑا ہوگا تو وہ چیزیں جو اللہ نے اس کائنات میں ناممکن کر دی ہیں اس کو امکان کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بھائی اعتراض کی وجہ سے جو فیوز و برکات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے بڑی سمپل سی بات کسی بات پہ عزب خیل صاحب سہار رحمت اللہ نے کیا بادشاہ تصوف کے حضر شیخ رحمت اللہ نے منصے بیعت کی تھی اور حضر شیخ خود فرماتے تھی یہ بات کہ میرے حضرت نے فرمانا تھا رحم اللہ کہ دیکھو میاں جو بھی برکتیں اور جو بھی خوبیاں نازل ہیں در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہیں شیخ نے تمہیں کیا دینا ہے اس کے اختیار میں کیا ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ برکات اور مراقبات کے اثرات آئیں گے تمہارے شیخ کے واسطے سے کیونکہ تم نے خود اس کو چنا ہے اللہ کے اور اپنے درمیان اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے پرنالہ ہے کہ آسمان سے جتنی بھی بارش شد پہ برسے گی پرنالے کے ذریعے ہی نیچے آئی گی تو فرمایا اگر تم پرنالے کے سرے پہ مٹی ٹھونس دوگے تو جو کچھ خدا کی طرف سے آئے گا وہ اسی طرح گدلہ ہو کے تمہیں ملے گا اور پھر رمایا اس مٹی کو صاف کرنا چاہیے شیخ پہ جتنے اعتراضات کرتے چلے جاؤگے اتنا ہی فیوز و برکہ تمہاری گدلی ہوتی جائیں شیخ رحمت اللہ اس کو پڑھے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا اب تو اصل سے تقابل کر لیا جائے شاید چند الفاظ کہی کوئی فرق ہو وگر نہ حضرت موخی جیمت صاحب سہار انپور جیمت اللہ رہی یہی فرماتے تھے سب یہی کہتے تو مسلمان کہاں ہیں ان کی خانقاہیں کہاں گئی ان کی ذکر اذکار کی محفلیں کہاں گئی وہ جو گھنٹوں خدا کی یاد میں مستغرق رہتے تھے وہ نسل کہاں گئی جب نہیں ہے تو اصل پیاس تو باقی ہے اصل چیز سہرابی نہیں ہوتی اصل چیز پیاس ہوتی کسی بھی چیز کی جب تک پیاس باقی ہے طلب باقی ہے اس کی تسکین کا سامان کرنے والے جد و جہد کرتے رہی اور جس نے کہاں میری پیاس بج گئی اور بھر گیا بس وہ آدمی آگے نہیں چلتا پیاس اصل ہے سہرابی اصل نہیں ہے اس لیے شوقی نہیں رہا تو جو بھی اس کے جالی اور خراب طریقے لوگوں کی پیاس ہے وہ پھر ان خراب اور جالی طریقوں کی طرف جائیں گے اس میں ان کا کیا قصور ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ایک مثال ہے اس کی تطبیق میرے بھئی آپ خود ہی کر لیجئے گا کوئی زیادہ دور نہیں گزرا آپ سمجھ لیں کہ زیادہ زیادہ آج سے تیس سال پہلے سن پچاسی سے پہلے پینتیس سال سنتیس سال پہلے لوگوں کو شادی کا شوق ہوتا تھا لڑکے دن گنتے تھے اور لڑکیاں بن سمر کے اپنے آپ کو دلہن کے طور پہ تیار کرتی تھے ماں میں بہنوں میں بیٹیوں میں ہر ایک کوئی شوق ہوتا تھا اب ایسی نسل ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنہیں شادی کا شوق مٹ گیا ہے خاندان کے پریشر سے کر لی والدہ کے تقرار پہ کر لی کوئی اور عوامل پیش آگئے کر لی کوئی اپنی شرافت سے کر لی ورنہ وہ ذوق و شوق کہ کیسے کپڑے پہننے ہیں گھوڑا آئے گا گاڑی آئے گی کیا چیز ہوگی کیا چیز نہیں ہوگی وہ شوق ختم ہو گیا کیونکہ جس شوق سے بچے شادی کرتے تھے اس شوق کے ناجائز ذرائع جب سارے کھل گئے تو انہوں نے کہا کیا جھک مارنی ہے ایک فریضہ بیوی کا اپنے سر لے کے یہی کچھ ہے اور ٹھیک یہ پیاس مٹ کے تو اسی پیاس کو ناجائز طریقے پہ لے گئے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے قرب کے لیے جو محنت نہیں کرتے ذکر اذکار تو دور کی بات ہے نماز نہیں پڑی جاتی دھنگ سے تو ہم کر کیا رہیں ایسے تھوڑا یہ ہمیشہ یاد رکھئے آج ہم کچھ نہ سبک لیں بس کوئی قید نہیں خدا کو کیا پڑی آخرت میں ہوگا جو ہوگا دنیا کی زندگی میں جو نفع بخشتا ہے وہ قائم رہتا ہے دنیا کی زندگی میں اللہ نے بقا کو نفع کے ساتھ جوڑ دی ہے ہم کتنا نفع دے رہے ہیں دنیا خان قائماری ختم ہوگی وہ تربیت کا ایک مستقل نظام جو ہوتا تھا وہ ختم ہوگیا بڑے بڑے لوگ ایک چھوٹی سی بات ارس کرتے ہیں اس کی مثال میں حضر محمد فضل احمان گنج مراد عبادی رحمت اللہ رہے بہت بڑی شخصیت تھے اور یہاں تک کہ ان کی خدمت میں محمد عزیز خان صاحب بھی گئے تھے حضرت ثانوی رحمت اللہ شیف لے گئے تھے وہاں ان کی خان کام کون تھا اندوستان میں جس نے حضرت کے ہاں حاضری نہ دی تو نواب حبیب الرحمان لوگ نہیں جانتے وہ کتنے بڑی ہستی تھی رحم اللہ وہ بھی حاضر ہوئے حضرت کے آن تو حضرت نے نواب اور بڑے لوگ کو اول تو بیعت تھی اتنی آسان نہیں تھی لیکن یہ لوگ کو بالکل اجازت ہی نہیں تھی کہ کہ آئیں حاضر ہوئے بار بار تو حضرت نے ایک دن جب یہ آئے ہے نواب صاحب تو ڈنڈا اٹھا لیا فرمی آج جاتے ہو کے نہیں اور پٹائی بعض وقت بعض لوگوں کی ہو بھی جاتی تھی تو نواب صاحب نے دیکھا کہ حضرت رحمت اللہ نے اس پہ کہا کہ اچھا میاں کون مارتا ہے اور کون مار کھاتا ہے اللہ کا نام پوچھنے آئے چل تمہیں بتا دیتے اب تو اتنے نواب ہیں اتنے مزاج بگڑے ہوئے ہیں ہیں کہ یہ شیخ کو چاہتے ہیں کہ میرے راستے پہ چلے یہ جمہوریت تھوڑے ہی ہے کہ شیخ مریدوں میں گر جائے اور مریدوں کے پیچھے چل پڑے اس کی اپنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے لمبی ہوگئی بات دس ختم کرتے ہیں اسی طرح بھئیہ کس نے روکا ہے پڑھنے سے کسی نے کہا کہ نہ پڑھو کسی نے پابندی لگائی ہے ہندوستان میں تعلیم کے مواقع نہیں ملتے کیوں نہیں یہ بچے اپنی زندگیوں کو سوارتے اور تعلیم میں غرق ہو جانا چاہیے اتنا زیادہ اس کمپیٹیشن میں بچوں کو بڑھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے میرٹ کی بنیاد پہ بہت سے کام ہوتے ہیں مسلمان کالیفائی نہیں کرتے علی گر ہم حاضر ہوئے اور وہاں کی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے پوچھا آپ کیا ہندو لڑکے دیکھ رہے ہیں بچے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں سلمان بچے مہنتی نہیں مل پڑھائی میں بہت پیچھیں ہندو آتے ہیں تو پھر انہیں رکھنا پڑتا اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے کتنی یونیورسٹری کھولی ہیں سلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس فرقہ واریت سے ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو سمار دنا ہم ان فضول کے سیاسی جھگڑوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے مجھ سے نفع ان سب لوگوں کو پہنچے گا اس میں رکاوٹ بن جائیں کہ بھئی ہمارے محلے کے ہیں اتنے اچھے ہیں اور ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہے یہ پٹی کس نے پڑھا دیا ہے کہ تشدد کرو اور مارو آپ تو ہندوستان میں ایک دو چار مذاہب ہیں جن کے ساتھ ہمارے یہاں دیکھیں جو مستقل مسئیبت یہ سانپ جو گورنمنٹ پال لئی ہم تو اس سے زیادہ عذاب نہیں لیکن تشدد کوئی راہ نہیں ہے ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہمارے خلاف ہے اور ہم نے زندگی میں نباہ کرنا ہے زندگی کو نباہ نہ ہمارے دشمنوں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ملنا چاہی جتنا ہمیں ملا ہمارے ہمارے تحریک لبائے کی جو شروع ہو گئی ہے یہ ڈراما دکھلائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے جوان شوکرے لڑکے جمع ہو گئے ہیں انپر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس پر قربان کر دیے جانے کے قابل ہر مسلمان کو حضرت سے محبت ہے ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے اس کا غلط استعمال یہ اب ہمارے ہاں ہے لوگوں کو قتل کر دینا جینا تو در کنار لوگ کو سانس لینے کا موقع نہیں دینا اوپر سے دوسری چیز ہمارے حکمرانوں کا بالکل نرم رویہ ہو گیا ملک کے بارے میں کہ ان کی رٹ قائم ہے یا نہیں قائم جو لوگ گورنمنٹ کی رٹ کو قائم نہیں ہونے دیتے پھر انہیں اپنا دوست بنا دینا یہ کیا نتیجہ اس کا نکلے گا اور تیسرے جو لوگ کسی بھی سطح پر ہمارے ساتھ نہیں ہمارے مخالفین کے ساتھ ہیں ان کی حکومتوں کو برداشت بھی کرنا اور وہ قطعن مضمت نہیں کرتے کہ تمہارے ملک میں یہ دھماکہ ہو گیا ہے یہ کس نے کیا ہے لوگ ہماری زمین پہ ہیں نہیں ہیں یہ تینوں جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے ملک کو کہاں سے کام خلش ہم مسلمان لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں دینے والے نہیں بن رہے ہیں جس دن ہم نے دنیا کو نفع دینا شروع کیا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنا عزلی قانون توڑ دے چودویں پارے میں آیا ہے لوگوں یاد رکھو کہ جو چیز نفع دیتی ہے ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں اور جو لوگ نفع نہیں دیتے تنکوں کی طرح ہوتے ہیں تو سہلاب کا پانی انہیں بہا کے لے جاتا ہے اور بالآخر وہ خوشک ہو جاتے ہم تو خوشک ہیں اسے کس نے روکا ہے مسلمان بچوں کو محنت نہ کریں کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی فیلڈ انتخاب کر کے اس فیلڈ کی عروج پر پہنچیں اس لیے حضور اکدس نے جو ہندو یا مشرقین کے غلبے کی بات ارشاد فرمائی ہے آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی یہاں بھی مل جائے گی پھر اس کے اسباب وسائل اور ذرائع آپ دیکھ کریں جوگی جتنے مراقبات ہوئیے کراتے ہیں یہ سارے ہمارے ہاں سے ہی لیے گئے ہمارے محترم روی شنکر ساتھ ان کی دعوت پہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں تو ہم نے ان سے عرض کیا بہت شفقت فرمائی بہت اور گھنٹوں کے حساب سے وقت دیا بٹھا لیتے تھے بات کرتے تھے تو ہم نے ان کے سامنے ایک ہی سوال لگ ہم نے کہا آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو طریقہ ہے سکون کا یوگا کا ایکسرسائزز کا اس میں سے کون سی چیز آتی ہے یہ تو سب دلی میں مسلمان صوفیہ کرتے تھے انہوں نے حب سے دم کا بتا یہ بھی مسلمان کرتے تھے صوفیہ کرتے فرمانے لگے یہ حضرت یہ ساری آپ کے دلی شہر میں حضرت مرزا مذہر جانے جانا رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہندو اہل کتاب ہے قیعت بھی فرمال لیتے تھے ذکر اذکار بھی بتاتے تلقین بھی کرتے تھے انہوں نے یہ تو سب کچھ تھا بڑے احران ہوئے کہ اچھا امین قضاء لکھا ہو ہے پھر انہوں نے اپنے خلیفہ سے کہ اس کی باتیں سنو اور مشکالات کو دور کرو تو ظاہر کیا جواب ہو سکتا تھا یہ سب کچھ ہمارا تھا پر وہ مردی نہیں رہے جو کرتے ہم اپنی خصوصیات کھونے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف اببہ اور دادہ کے نام پہ یہ سب کچھ مل جائے ایسے تھوڑے ہی ملتا اللہ کیا کہتا یہ جو صوف یرا ہے نا یہ ہے دنیا کے سامنے آتا تو اس لیے اس واقعے کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی اور بحیثیت مسلم کمیونٹی کیا کرنا چاہئے حضرت تانوی نور اللہ مرکز وہ فرماتے تھے ہندوستان میں میرا گھر بس چلے تو میں تمام مسلمانوں کو کہوں کہ کوئی حکومت خلافت سب ختم سب سے پہلے دس سال کے لیے بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے اور اس کے بعد آگے چلے پھر تحریک کو اٹھے یہ ہے